اسلام علیکم میری پیرشی ڈیوکی فیملی کیسے ہیں چاہیے آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے آپ لوگ کا ویلکم ہے بلکیز کوکنگ چینل پہ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت زیادہ ڈیلیشیس سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ہے ہر بچے کی جان انڈا چاپ بچوں کو بہت پسند ہوتے اور اسپیشلی وہ رمضان کی دستخان پہ اسی وجہ سے بھی بیٹھتے ہیں کہ وہاں پر انڈا چاپ موجود ہوتے ہیں میں نے سوچا کہ آپ کو اتنے زیادہ مہنگائی کے دور پر ایک کوسٹ ایفیکٹیف انڈا چاپ کی ریسپی دی جائے تو جسے آپ بنا کر بہت زیادہ ہو جائیں گے خوش تین انڈوں میں بنائے دھیر سارے انڈا چاپ تو بس میرے ساتھ رہیے گا اور پورے ولوگ کو انجوائی کیجئے گا چینل سٹرائٹ کرتے ہیں ریسپی کو یہاں پر میں پاس تین انڈے ہیں ساتھ کے اس طرح سے ہいて سہو کرنے کے بعد یہ گئے۔ میں نے اس لمحے سے نہیں کیا، انڈے کو پہلے میں نے لمحے پہ بیٹھتے ہف عائی کی ایک وہاں پ IKE کے انجوائی کیا کے پاس پر ایک اور میرے تینجائیں ونجول کرنے کے بعد انڈےوں جب آپ نے اس طرح سے ہونcot ہوں históر پر تو ایک انڈے کیا کہ کی طرف ڈنے ؟ چار ٹھیک ہے اگر کسی کو پوسٹ ایفیکٹیو نہ لگے تو پھر وہ ہاف انڈے پہ بھی کر سکتا ہے بیٹ سے صرف ہاف کر کے فرائی کر سکتا ہے بٹ اس طرح سے کریں گے تو زیادہ بیٹر رہے گا بچے اور خوش ہو جائیں گے جب آپ ان کے پلیٹ میں دو سے چار دیں گے ٹھیک ہے تو بس ہی آپ نے خیال رکھنا ہے اس چیز کا اور یہاں پر میں نے اس کے بعد لی ہے بیسن بیسن میرے پاس ہے دو کپ کی قریب اس میں میں نے ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں سالٹ ایٹ کیا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی اجوائین ایک چھوٹکی قریب آپ نے اجوائین ایٹ کرنا ہے اور پھر اس میں آپ نے ڈالنا ہے منگریلا بلکل ایک چھوٹکی یہ قریب اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں ڈالنا ہے اجوائین ڈالنا ہے منگریلا ڈالنا ہے اور فوڈ کلر کے ایڈ کرنا ہے ون پنچ فوڈ کلر ڈالنا ہے اور ہلکا سا مطلب ایک انچ کے قریب اپنے کھانے والا سوڈر ڈالنا ہے یہ ساری چیزیں ڈال کے آپ نے اسے اچھی طرح سے جو ہے وہ مکسچر ریڈی کر دینا ہے اس میں بہت ساری چیزیں موجود تھیں تو اس لئے میں نے صرف اس میں ریڈ چلی پاوڈر کا ایڈ کیا ہے اور سوڈ کے ایڈ کیا ہے اس کے علاوہ اس میں ساری چیزیں موجود ہیں اجوائن اس وجہ سے ڈالتے ہیں تاکہ بیسن بادی ہوتے ہیں پیٹ میں درد وغیرہ جو ہے وہ رمزان کے دوران جو اس طرح کی کوئی شکایت نہ ہو تو آپ نے اجوائن کا ضرور اس میں استعمال کرنا ہے اب اسے اچھی طرح سے پھیٹنا ہے دیکھیں جس طرح سے میں پھیٹ رہی ہوں پھیٹتے 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 اس کا لیکوڈ مکسچر بہت اچھی طرح آپ نے بنا لینا ہے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے سموتلی جو ہے آپ نے اپنے لیکوڈ مکسچر جو اس کی ریڈی کر لینی ہے اور پورے باؤل کچی طرح سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے کنارے سے بھی ساف کر کے اس سارے بیٹر کو بیٹھ میں لیا ہے اب بھائی آگیا ہے فرائی ٹائم کہ آپ نے اپنے اینڈے چاپ کو فرائی کیس طرح سے کرنا ہے یہاں پر میں ساری چیزیں اس وجہ سے لے کے بیٹھ ہوں کیونکہ میرے گھر پر جو ہے وہ گیس کی بلکل شورٹ ہے تو سیلنڈر پر ہی ساری چیزیں بن رہی ہیں اس لئے ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں گے ورنہ آپ سوچ ہوں گے انڈے چاپ کی ریسپین یہ ساری چیزیں کہاں سے آگئی ہیں تو بس یہاں پر ایک انڈے چاپ کو اپنے ایک پیس کو اٹھایا ہے بیسن میں اس طرح سے پولڈ کیا اور بلکل گرم گرم آئل ہونا چاہیے ٹھنڈے آئل میں بلکل نہیں ڈالنا ہے یہ دیکھیں میرا آئل کتنا زیادہ گرم ہے اور وہ جیسے ہی میں ڈال رہی ہوں ویسے ہی یہ بلکل یہ بننا سٹارٹ ہو جا رہا ہے بس تین تین آپ نے ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے تین سے چار ڈالیں اور بلکل توجہ سے انڈے چاپ فرائی کریں بلکل گرم آئل میں اور ڈوبتے ہوئے آئل میں آپ نے فرائی کرنا ہی دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی کم آئل نہیں لیا ہے بلکل ڈوبے آئل میں آپ نے پورے انڈے چاپ کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں کتنے زیادہ پھلے پھلے بھی نکلے ہیں اور کتنے زیادہ ڈیلیشیز بھی لگ رہے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ نے انڈے چاپ جو ہے وہ اپنے گھر پہ ریڈی کرنا ہے کیونکہ بچوں کو یہ اتنا زیادہ پسند ہوتا ہے بچوں کو کیا بڑوں کو بھی یہ بہت پسند ہوتا ہے سب سے پہلے اگر دستخان میں انڈے چاپ موجود ہوتے ہیں تو ہاتھ سب سے زیادہ سب سے پہلے انڈے چاپ پہ ہی جا رہا ہوتا ہے تو بس آپ نے بھی یہ ہی کرنا ہے کہ انڈے چاپ کو اس طرح سے بنائیں تاکہ یہ آپ کے لئے پاسٹ افیکٹیو بھی رہے اور ڈیلیشیز سی ریسیپی آپ اپنے لئے بنا بھی سکیں تو بس اسے ٹرن آؤٹ کرنے کے بعد براؤن ہونے کے شیٹ میں آپ نے اسے نکال لینا ہے ہوت سو کہ یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اپنا خیال رکھیں کہ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ